کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں اینڈو کا نہیں بنا اس کے پیچھے ایک سوچ تھی سیکللزم کی بنیاد بھائی چارے کی مسال آج جنگ سے کئی چلوتیوں کا سامنا اس بھائی چارے کی مسالوں کو یہاں پہ کرنا پڑا ہے اور اس کے اناغریشن کے بعد نوجوانوں کو بھی کم سے کم حوصلہ بلند یہاں پہ ہوں گے وہ نوجوان جنہوں نے باجبا کو ستہ کے گلیارے تک پہنچایا اور ستہ میں پہنچتے ہیں وہ نوجوانوں کو بھول گئے سب سے زیادہ گھاج تو نوجوانوں پہ گری لوگ اس لیے بھی امید کرتے ہیں کہ را انگرش کرنے والے نیتے ہیں یہ شہید زیادے ہیں یہ صاحب زیادے نہیں ہیں جنہوں نے پریواروں میں کئی شادت جہاں پہ دی پر آج اس جگہ پہ آنا اس اناغریشن کرنا اور اس کے بعد کئی کارے کرم دی ہوگے حضرت وال بھی جائیں گے نوجوان جو باجبا سے امیدے لگا کے بیٹھے گے بہت بڑا روزگار ملے گا بہت بڑا پرورتن ملے گا کہیں روزگار چاہے موڈی صاحب کی دو کروڑ کی نوکریوں ہیں چاہے گورننس صاحب کی پچاس زارو کہیں پہ بھی نوکری دیکھنے کو نہیں ملا اور دو سال بیتنے کے بعد جو دعوے کرتے تھے کہ ہم نے دو سال پہلے ایسے قدم اٹھائے قدم کیا اٹھائے آپ نے ریاست کا درجہ چھین لیا یہ قدم تھے اور اپنی پیٹ باجبا خود ہ ہی تھبت پاتی ہے کیا اس لیے تھبت پاتی ہے کہ جمہو کشمیر کا درجہ چینہ گیا اس لیے بھی تھبت پاتی ہے کہ جمہو کشمیر کا روزگار چینہ گیا اس لیے تھبت پاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹر کی ٹیم ابھی تک نہیں آ پایا ان کو تو باجبا کو معافی مانگ نہیں پائی چاہیے اور آج تو لوگ حصوص کرتے ہیں کہ راہل گاندی جی کا نیترہ تب پورے ہندوستان میں ایک نئے دیشہ دے سکتا ہے جس ڈنگ سے کسانوں کے اندولن میں سکریے راج ن تھی یہاں پہ انہوں نے کی دل سے انہوں نے کی کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے چاہے ٹریکٹر ریلی کے مادم سے چاہے سیکل کے مادم سے مہنگائی چیرن سیما میں اتنی پہنچا دی کی عام گریب آدمی کا چلنا جانا مشکل ہو گیا تو یہ ساری دیکھتے ہیں یہاں پہ ہیں میں سمجھ دوں لوگوں کی امیدیں ہیں اس سے راہل گاندی جی کا بڑا جورو شور سے سوال یہاں پہ ہوگا ائرپورٹ ہے یہاں پہ کارے کرم بھی ہوگے نیتام ملیں گے اور ایک انٹریکش میں ہوتے ہوئے کوئی فیڈ بیک یہاں پہ دینے کا کام یہاں پہ ہوگا یو پی کا باج پہ کی کرنی کتنی میں فرق ہے یہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈالنا چاہتے ہیں پہلے بھی تو ہوتا تھا کہ کسی کے خلاف کوئی افیر ہو تو کوئی پاسپورٹ نہیں ملتا تھا چھوٹے سے کیس رجیسٹروں کو تو ایڈ نو سی کریکٹر سیڈیفیٹ نہیں ملتا یہ نئی کونسی بات ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر کے یو پی کے چناف کی طرف شاہے لوگوں کو گمراہ کرنے چاہ آنے کے لیے کہ لوگ مہنگائی سے ہر گھر میں شور ہے کہ یہ سرکار کو جانا ہی ہے اور جمہو کشمیر کا ریاست کا درجہ ملے چونے ہوئے نمیندے آجائیں تاکہ گرموکریسی میں لیفٹینٹ گورنر یا چند بیروکریٹ ایڈوائزر کو سبسٹیچوٹ نہیں ہیں لوگوں کی دیکھتے ہیں ان کا سمدان صرف چونی ہی سرکاری کرس کریں گے آج بھی مانگ کریں گے راو جی سے بھی کہ ریاست کا درجہ فوری دور پر واپس ملے اور گورنر کی دیکھ رہے ہیں لیفٹینٹ گ گورنر کی ذرکاریں ہم نے دلی میں بھی دیکھی ہیں